آپ اپنے ناکھ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینی کا استعمال کریں اگر آپ اپینڈک سے بچنا چاہتے ہیں تو لیمو کا استعمال کریں اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں چہرے پر زیادہ خوشکی رہتی ہے تو دہی میں دو دانے چنے پیس کر روز لگائیں شہد کو سرکہ میں گھول کر کلی کرنے سے دانت نوے سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ جب تک پیٹ کی پہلی غزہ حضب نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ چاہے تمہیں تین دن لگ جائیں جب تپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ اکیس مرتبہ سورہ فتح کی آیت ستائیس کا ورد حصول مقصد تک کریں اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباسے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دھم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے پپیتے کا رس چہرے پر لگانے سے سو سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں نہار مودرے کا چھوٹا سا دانہ موں میں ڈال کر چوس لیا کرو سو سال تک بدنوے کمزوری محسوس نہیں ہوگی نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں فوراں کان کا پانی نکل جائے گا حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا توری اور شل جم ملا کر کھانے سے کبھی نمونیاں نہیں ہوتا سورج گروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ صحت مند رہو گے انڈے کی سفیدی نہار موں کھانے سے کبھی شگر نہیں ہوگی سورج گروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ صحت مند رہو گے اونٹ کا گوش دہی کے ساتھ کھاؤ کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے جو عورت زیادہ سمرتی ہو وہ مغرور ہوتی ہے جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ ستر بیماریوں کی دوا ہے پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسائیں چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھرانا سب سے عالی ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کریں اگر تم خواند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خواند سے ہمیشہ رزقِ حلال کا تقاضہ کرنا اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا جو نظر جھکا کر چلتا ہوگا وہ پرہیزگار اور متقی ہوگا جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل کا ہوگا جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوگا جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا پالک میں ثابت لیمو ڈال کر کھا لیا جائے یا گاجر اور لیمو کو پکا کے کھا لیا جائے تو زندگی بر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے چلتے ہو کہ کبھی روٹی مت کھاؤ میدہ سکڑ جائے گا کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح ہو آنکھ جلد کھل جاتی ہے کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے مسواک کرنے سے کبھی موں کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی ہفتے میں دو روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا انڈے اُبالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے